میں سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پہ دوستو آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ تھوڑا سا ادھر کی باتیں ادھر ادھر کی باتیں ادھر ہونے کی بجرے سے تھوڑا سا جو کھچڑی بن گیا ہے اس کو میں کلیریفائی کروں گا اور جو مجھے آپ کو آ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا سانت کرنے کی کوشش کروں گا دیکھئے آپ اپنے پڑھائی پر فوکس کیجئے باقی چیزیں تو یہ سب چھوٹی موٹی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہے تھوڑا سا میس انڈرسینڈنگ ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو گالی دے دینا یا اس طریقے سے باتیں دینا جو کی آپ کے ڈیکورم کو سوٹ نہ کریں آپ جس اسٹینڈرڈ کو مینٹین کر رکھیں جس پوزیسن کو مینٹین کر رکھیں اس کو سوٹ نہ کریں وہیں سب باتیں ہم کریں گے آپ صحیح سمجھ رہے ہیں چمنی چھاپ یوٹیوبر کی بات کریں گے یعنی کہ اپنے کی بات کریں گے اس سے پہلے ویڈیو شروع ہو آپ کو بھی پتا ہے کہ ٹیشٹوک آپ کے لئے لائے ہے یرلی موک ٹیسٹ پاس جو کی آپ کو 2.99 میں ملتا ہے لیکن اگر آپ ایک کوپن کو ای آر منیس یوز کریں گے تو وہ چیزیں آپ کو 2.69 میں مل جائے گا اور اگر آپ لائف ٹائم اس کو چاہتے ہیں تو وہ آپ کو 4.99 میں مل جائے گا لیکن اگر اس میں بھی آپ کو 50 روپے کا ڈسکونٹ چاہتے ہیں تو اس میں بھی اگر آپ ای آر منیس کوپن کوڈیوز کریں گے تو آپ کو اس میں بھی 50 روپے کا ڈسکونٹ مل جائے گا نیچے ڈسکرپسن بوکس میں لنک دیا ہوا ہے چلیے تو یہ جو کنفیوزن اتپن ہوا ہے کہ میں نے مطلب بیروڈ کر دیا میں نے کہا کہ یہ فیک ہے بھائی آپ اس ویڈیو کو پر اوپر دیکھئے گا تو میں نے یہ کبھی نہیں کہا ہے کہ یہ جو ویڈیو ریکارڈنگ ہے وہ فیک ہے میرے ایک آرڈنگ میں اپنا پرسیپسن مانتا ہوں کہ ہاں یہ لگتا ہے مجھے فیک ہے میں نے یہ کبھی نہیں آپ کو کہا ہے کہ اس کو فیک مانئے میں اپنا اوپینین دیا تھا کہ مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ اس میں سچائی نہیں ہے اٹھائیس سے مجھے پوسیبلیٹی نہیں دکھ رہے میں نے بہت سارے آپ کو ریجن بھی گنا ہے کہ دیکھیں جو بنگال ہے یا اوڑیسہ ہے لاؤگٹون کی ستھیتی ہے بھائی تو لاؤگٹون میں کیسے ایکزام ہوں گے یہ میں اپنا اوپینین دے رہا تھا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے اسے یہ بھی بولا ہو سکتا یہ صحیح ہو اٹھائیس سے آپ کا ایکزام ہو لیکن میں نے دونوں پچھ کو رکھا تھا اس کے بعد تو اتنا بوال مچ گیا بھائی دیکھیں ایک کہ میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بالٹیر کا بتاتا ہوں بالٹیر کا اگر آپ نے ہشتری میں نام پڑھا ہوگا تو سنا ہوگا بالٹیر نے بولا ہے کہ آپ جو بولتے ہیں اس کا سمرتھن میں نہیں کروں گا لیکن آپ کی بولنے کی سوطنتتہ کو میں مطلب مرتے دم تک سرچھن دوں گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بول رہے ہیں اس کا میں سمرتھن نہیں کرتا ہوں لیکن آپ کو بولنے کے لیے میں ہمیشہ آپ کے پچھ میں رہوں گا کہ نہیں آپ بولیے یہ کہنے کا مطلب ہوا ڈیموکریٹک سسٹم کہ آپ کو بولنے کی اجادی ہے آپ بولیے یہ نہیں کہ آپ کو بولنے پہ ہی پابندی لگا دیا جائے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی باتوں سے سمرتھن نہ رکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہیں حالانکہ پڑھے لکھے انسان ہم لوگ ہیں سبھی لوگ ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہم گروپ ڈی کے بندے ہیں تو ہمیں بول دیا گیا کہ کچھ دن پہلے گروپ ڈی کا تیاری کرنے والا کیا جانے بھائی چلو بڑیاں بات ہیں ہم لوگ چھوٹے موٹے یوٹیوبر کیا جانتے ہوں گے اور بہت سارے بھائی بہن بھی تو گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سب بول دینا بھائی تھوڑا سا آپ سمجھئے کہ آپ کے آڈینس بھی گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہیں کل ہو کے وہ بھی اگر گروپ ڈی کے پوشٹ پہ چلے جائیں گے اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کل ہو کے یوٹیوبر بن جائیں تو آپ کہیں گے کہ ہم سے سیکھ کے ہم یوٹیوبر بن گیا اب تمہاری اوقات کیا ہے مطلب کہ چھوٹے لوگوں کو اس طریقے سے مطلب کہ ہین بھاونا کے ساتھ چمنی چھاپ کر دینا یہ وہ کرنا بھائی آپ مانتے ہیں آپ بڑے یوٹیوبر ہیں آپ سے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں بھائی کہ ہم لوگ کا اوقات ہی نہیں ہے بجود ہی نہیں ہے ہم لوگ بھی تھوڑا بہت کاکھاگا پڑھے ہوں گے اے بی سیڈی پڑھے ہوں گے تب ہی ہم کو بھی نوکری دی ہے وہ الگ بات ہے کہ اس میں بھی آپ بہت سارے لوگ بولیں گے کہ پیسہ دیکھ لگایا ہوگا ہو سکتا ہے بہت سارے بولنے والے کچھ بھی بول سکتے ہیں چلیے تو دیکھیں میں سب سے پہلے کلیے ریکھائی کر دوں کہ مجھے کسی سے کوئی دکت نہیں ہے آپ کا جہاں جیسا آپ کو انفرمیشن ملتی ہے ملنا چاہیے ہم نے کیا کیا تھا کہ اس انفرمیشن کے بیسیس پہ مجھے کمنٹ آنے لگ گئے تھے اور جب مجھے کمنٹ آنے لگے کہ سر یہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے اب بھائی آپ یہ بھی بول دو کہ آپ کو جو کمنٹ آتا ہے اس کے بیسیس پہ آپ ویڈیو نہ بناو اب آپ ہی لوگ میں سے بہت سارے لوگ نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ سر یہ والا جو کال ریکارڈنگ ہے کیا صحیح ہے تو میں نے اپنا پچھ رکھا اب وہ رہے کہ یہ دو کوری والے یوٹیوبر یا مطلب کی کیا مجھے یاد نہیں ہے وہیں آپ لوگ نے کمنٹ کیا تھا کہ ہاں چمنی چھاپ یوٹیوبر کیا جانے بھائی ٹھیک ہے میں نہیں جانتا ہوں لیکن اپنا پچھ تو رکھ سکتا ہوں جیسا کہ بالٹیل صاحب نے کہا تھا کہ کم سے کم اپنا پچھ رکھنے کا تو حق ہے ہم لوگ دیموکریٹک مطلب کی کنٹری میں رہ رہے ہیں تو پچھ اور بھی پچھ تو ہوتا نا کہ کوئی بھی پوائنٹ آتا ہے تو اس میں کچھ خامیاں بھی ہوتی ہے کچھ چھائی بھی ہوتی ہے تو میں نے اس ویڈیو میں آپ جا کے پورا دیکھئے گا تو یہ میں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سمبھب نہیں ہے اٹھائیس سے اگزام سمبھب نہیں ہے اگر ہو جاتا تو اچھی بات ہے میں نے کبھی نہیں کہا کہ ایک نام سے ٹوٹلی فیک ہے جیسا کہ آپ ابھی بھی جا کے دیکھئے گا تو چلو یہ تو تھی آپ لوگ بڑے ہیں تو کوئی کچھ بھی کہہ دے گا چلو آپ کی باتیں تو مطلب سراکھوں پہ ہوگی نا کیونکہ جو بڑے ہیں وہ جو بول دیں گے وہیں ہوگا اب سلمان خان انڈسٹری میں جو بول لے گا وہیں ہیرو بنے گا جس کے پیچھے پڑ گیا وہ تو برواد ہو گیا یہ ہی ہوتا ہے ہمیشہ مونو پولی دیکھئے دوہزاد چودہ میں کیا ہوا کہ ہوا بنا دیا گیا موڈی جی موڈی جی اس کے بعد کیا ہوا ابھی دیکھ رہے ہیں موڈی جی کو مونو پولی بنا دیا کہ بس ایک ہی ایک انڈیا میں نیتا ہے اور اسی کی بجر سے بیپچھ اکدم سے اتنا کمجور ہو گیا کچھ ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں بارہ بجے آکے آٹھ بجے آکے ٹیلی ویجن پر بولیں گے بھائی ساہ بھائیوے بم بہنو آج کے بعد یہ بند ہو گیا آج کے بعد وہ بند ہو گیا آپ پہ آج کھانا بند ہو گیا مرگا کھانا بند ہو گیا میٹ کھانا بند ہو گیا مطلب ہی کہ مونو پولی نہیں ہونی چاہیے بھائی ہم لوگ بھی چھوٹے چھوٹے یوٹیوور ہیں کم سے کم آسیرباد تو بنایے رکھو یار ٹھیک ہے آپ لوگ بڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم لوگ کو جینے کا حق نہیں ہے اور یہ کہہ دینا کہ گروپ ڈی کی تیاری کرتے تھے ابھی بابا بن گئے تو بھائی تھوڑا سا ہمیں تو نہیں لگے گا لیکن جو بندے گروپ ڈی کی تیاری کر رہے ہوں گے وہ اگر سنیں گے کل ہو کے وہ بھی تو یوٹیوور بنیں گے یہاں پہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی یوٹیوور رہے گا مطلب کہ انڈیا میں باقی جو نئے آ رہے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ سب ہی بنیے سب ہی پیسے کم آئیے حالانکہ اتنا پیسے نہیں ہے یہ زیادہ time investing ہوتا ہے بس ایک پیسہ رہے گا تب ہی آپ یوٹیوور بن سکتے ہیں تو میں یہی کہنے کے لیے یہ ویڈیو بنایا تھا کہ تھوڑا سا جس پوشٹ پہ ہیں جس مطلب کہ آپ کو اتنا پیار سممان ملائے تو لینگویج کا تھوڑا سا پیسنس رکھیں جیسے میں بھی میرے بھی جیسے بہت سارے ویڈیو آتے ہیں تو میں بھی دیکھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے بھائی بندوں ہیں میں اپنیلی نام لیتا ہوں کیونکہ مجھے ان سے پرشنلی کبھی کونٹیکٹ بھی ہوا ہے کھیمراج بھائی ہیں ریلوے پارسانہ کے اور اومنگا شٹیڈی کے جو سر ہیں وہ پرشنلی کئی بار بات ہوئی ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ میرے بیڈیو آنے کے بعد ان کا بیڈیو میں میرے جو غلط چیزیں ہوتی ہیں اس کے بعد میں بتاتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے ایسا ہے تو مجھے اچھا لگتا ہے چلو بھائی میرا کچھ چیزیں انہوں نے دیکھا اور اس کو مطلب کہ ٹھیک کیا تو مجھے ان سے کوئی سکھوا سکھائیت نہیں ہوتی ہے مجھے لگتا ہے کہ چلو ہمارے بھائی ہیں تو ہمیں کریکٹ کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو کم سے کم اچھا انفرمیسن مل رہا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں جو بول دیا اس کے اگنسٹ میں کوئی بول دے گا تو اس کو چمنی چھا بول دیں گے تو اچھی بات ہے آپ بڑے ہیں کچھ بھی بول دو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے چھوٹے لوگوں کی تو ایسے بھی اہمیت نہیں ہوتی ہے اب ایک چیز اور ایک پوئنٹ اور ہے جس پہ میں چرچہ کرنا چاہوں گا انہوں نے بولا ہے کہ میرے ویڈیو سے سیکھ کے تم لوگ یوٹیوبر ایک دیڑھ لاکھ سبسکرائبر گم کر لیے انہوں نے ساید اس طریقے سے اتنا لمبا نہیں بولا ہے صرف یہ کہ چھوٹے ویڈیوبر ایک دیڑھ لاکھ میرے ویڈیو سے سیکھ گئے اور مطلب کہ کچھ بھی لے جا رہے ہو بھائی تو کل ہو کے آپ لوگ میں سے آپ لوگ کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں آپ لوگ میں سے بہت سارے لوگ جوائن کریں گے یا گروپ سی کے بھی پوشٹ جوائن کریں گے آپ آفیس میں جائیں گے تو سامنے والا جو آپ کا سینئر ہوگا وہ یہ کہے گا کہ تم لوگ پڑھ کے تھوڑے آئے ہو تم تو ہم کو دیکھ کے آئے ہو یعنی کہ ہم کو فالو کر کے آئے ہو ہم سے سیکھ رہو تم لوگ محنت کر کے نہیں آئے ہو تو آپ کو کیسا لگے گا بھائی میں بھی چار سار سے محنت کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے کہ آپ لگ کی ہیں آپ کو بہت سارے سبسکرائبوں مل گئے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں یا ہمارے جائے سے بہت سارے چمنی چھاپ یوٹیوبر محنت کر رہے ہیں نہیں مطلب کس انگھرز کر رہے ہیں پھر بھی نہیں اتنا سکسس مل پا رہا ہے جتنا آپ کو مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا بھائی کہ ہم لوگ کو مجھے ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تو آپ لوگ خود بول دیجئے کیونکہ آڈینس سرو پر یہ ہے آڈینس اگر چاہے گی کہ ہاں اس پر ویڈیو بنایا جائے اس کا نیگیٹیو یا پوزیٹی پچھ کو رکھا جائے میں اپنا اوپینین دے سکوں اگر آپ لوگ چاہیں گے تو بناتا رہوں گا اگر نہیں چاہیں گے تو بڑے بھائی تو ہی یہ دھمکار دیئے ہیں کہ اب تو ہم ان کے بارے میں کچھ بول نہیں سکتے ہیں چلیے کوئی بات نہیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی پتہ نہیں کیا کیا کریں گے بڑے لوگ سے ڈر ایسے بھی لگتا ہے چلیے کوئی بات نہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں آپ لوگ کیا آپ لوگ کا کیا اوپینین ہے چمنی چھاپ یوٹیوبر کو جدود بتائیے گا نیکس ویڈیو ملتا ہے